موسیقی موسیقی تفسیر سورہ اتغابن دو رقوات اٹھارہ آیات اور ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی فورت نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام اس حوالے سے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس کی آیت نمبر نو میں ذالک یوم تغابن یہ تغابن کا دن ہے اس کا تذکرہ کیا اس صورت میں چونکہ یوم تغابن کا تذکرہ اس لئے صورت کا نام اس دن کے حوالے سے سورہ التغابن اگر ترتیب کے اعتبار سے نزولی اعتبار سے دیکھا جائے تو مقاتل اور قلبی کا کہنا یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ مکی ہے اور اس کا کچھ حصہ مدنی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اطوا بن یسار یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلی آیت سے لے کر تیروی آیت تک یہ حصہ مکی ہے اور چودوی آیت سے لے کے آخر تک یہ صورت کا حصہ مدنی ہے وان ٹو تھرٹین مکی ہے اور فورٹین ٹو دی لانسٹ آیت جو ہے یہ مدنی ہے یہ ان مفسرین قرآن کی رائے تو ہے لیکن اکثریت مفسرین قرآن کی اسی بات پر متفق ہے کہ یہ ساری کی ساری صورت مدنی ہے اس کا مضمون مکی صورتوں کے ساتھ کچھ ملتا چلتا ہے لہٰذا اس حوالے سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حجرت کے بلکل قریبی ہی زمانے میں یعنی مکی دور کے بلکل قریب حجرت کے فوراں بعد ابتدائی سالوں میں مدنی دور کے نازل ہونے والی صورت ہے اس لئے مضمون لب و لہجہ انداز مکی صورت کے ساتھ مماسلت رکھنے کا کچھ معاملہ اختیار نظر آتا ہے اگر ہم مضمون دیکھیں تو اس میں بنیادی طور پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان اور اطاعت کی طرف دعوت دی ہے اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے اگر ہم آیات کی ترتیب دیکھیں تو پہلی چار آیات میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا روح سخن کلام ساری کے ساری بنین و انسان سے سب سے مخاطب ہو کر بات کیے اس کے بعد آیت نمبر پانچ سے دس تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص ان لوگوں سے کلام کیا ہے جو دعوتِ الہی کو ماننے کا انکار کر رہے ہیں پہلی چار آیات میں روح سخن سب لوگوں کی طرف یا یوہن ناس سب کے ساتھ مخاطب ہیں پانچویں سے دسویں آیت تک کلام کا سلسلہ خاص ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اللہ کی احکامات کو اور اللہ کی تعلیمات کو ماننے کا انکار کر رہے ہیں اور یارہ سے لے کر آخری آیت تک پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہیں جو اللہ کو اور اللہ کی ماننے کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں اگر ہم ایک لبے لباب سے دیکھیں اس صورت کے مزامین کا ایک خلاصہ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا ہے اپنی ذات اپنی صفات کا تعارف کروایا ہے اپنی تخلیق اپنی ملکیت اپنی قدرت اپنی صلاحیتوں کا تعارف کروا ہے پھر اس کے بعد یہ بتا ہے کہ یہ خالق یہ مالک یہ رب یہ رازق اس نے جس کا اتنا بڑا اختیار اور قدرت ہے اس نے یہ ساری کے سائری کائنات بغیر مقصد کے نہیں بنائی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اتنی بڑی کائنات تخلیق کرنے کے پاس جب اس نے تمہیں بھیجا تو اس نے بھی بیکار اور بھی مقصد نہیں بھیجا اور تمہیں جب بھیجا ہے تو تم یہ سمجھو کہ عمل کرنے والا اور عمل نہ کرنے والا دونوں برابر ہو جائیں گے تو یہ تمہاری ہماکت ہے اور بازے طور پر سمجھا دیا گیا کہ پھر اس دنیا میں صحیح طرز عمل رکھنے والے آخرت کے دن یوم التغابن کے دن وہ جیتنے کا طریقہ انہی کے ساتھ ہوگا اور اس دنیا کی ازمائش گاہ میں دھوکہ اور فراڈ اور فریب کا سلاحق ہونے والے اس دن ہار سے دوچار ہوں گے اگر آپ پچھلی صورتوں کے مزامین کو کچھ دہرا کر ان صورتوں کے مضمون کا ایک ربط دیکھنا چاہیں تو سورہ الحدیث سے لے کے اس صورت تک جہاں اور بہت سے متفرق معاملات پر بات کی گئی ہے اور اللہ نے قلام فرمایا ہے ایک موضوع جس کو بار بار ٹچ کیا گیا ہے اور جس کو ڈیفرنٹ پہرائے اور ڈیفرنٹ مثالوں سے خائلائٹ کیا جا رہا ہے انسان کا دنیا میں اس کی دل پسند چیزوں کے ساتھ رویہ یہ دل پسند اور محبوب چیزیں کونسی ہیں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اللہ نے فرمایا تھا محبوب چیزیں دل پسند چیزوں کی لسٹ بنائی گئی تھی عورتیں بیٹے سونے چاندی کے ڈھیر نشان زدہ گھوڑے یا سواریاں جانور مویشی اور تمہاری کھیتیاں یہ تمہاری دل پسند محبوب چیزیں اللہ نے ان کی محبت ان کی اٹریکشن ان کی ٹیمٹیشن تمہارے دل میں بنا دی اور ان کو تمہارے لئے لیوکٹیف اور ٹیمٹنگ بنا دیا ان صورتوں میں ان کے ساتھ ایک مومن کا رویہ کیا ہوگا ایک مومن اور مسلم کا ان حبوش شہوات کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا ان صورتوں میں صورت تحریم تک یہ کونسپٹ بڑا کھول کے بتایا گیا اگر آپ پیچھلی صورتوں کو دہر آئے ہیں صورت الحدید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا ان حبوش شہوات دل پسند چیزیں ان کے ساتھ ایک طریقے کی نفی بتاتی کہی تھی وہ کس نے کی تھی عیسائیوں نے کی تھی اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ ان خبصورت دل پسند چیزیں جن کی محبت تمہارے دل میں گھر کر جاتی ہے ان کے ڈر سے ان کے خوف سے تارک و دنیا ہو کے راہ فقیر پادری ملنگ بن کے دنیا میں بھاگ جانا جنگلوں میں بھاگ جانا رہبانیت ابتدوہا انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا لیکن پھر بعد میں اس کی حفاظت نہیں کر سکے تھے رہبانیت کی نفی کرتی گئی وہی اب ترک دنیا کی نفی کرتی گئی حب الشہوات کا یہ خوف دل میں آنا کہ اگر ان کے درمیان رہیں گے تو ایمان بگڑ جائے گا دین بگڑ جائے گا اسلام میں داخل نہیں اپنے پائیں گے ادخلو فسل میں کافہ ممکن نہیں ہوگا اگر ان حب الشہوات کے ساتھ معاملہ رکھا تو فرار کر کے ان کو چھوڑ کے بھاگ جانا رہبانیت اسلام کا طریقہ نہیں ہے اور ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا تھا میرے دین کی رہبانیت جہاد میں ہے آہ پھر اسی صورت میں اور اگلی صورتوں میں اللہ نے اس جہاد کی طرف مائل بھی کیا تھا اللہ سے سودا کرو اپنی جانو اور اپنی ملو کے ساتھ جہاد کرو تو سب سے پہلا طریقہ سورہ حدید میں بتایا گیا کہ ان سے فرار اور ان سے خوفزتہ ہو کر ان کو چھوڑ کے تارک اور ترک دنیا کا تصور نہیں ہے گویا ان نعمتوں کے درمیان ہی رہنا ہے کیونکہ کیا ہے یہ امتحان کے پرچے تھے نا ان سے واک آؤٹ نہیں کرنا نمبر پسٹ رویہ سورہ حدید میں سکھا دیا گیا اور اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ حدید میں ہمیں اور بھی بڑی وضاہ سے رویہ بتایا تھا اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے وضاہ سے ہمیں آیات کے ذریعے یہ بھی بتا دیا تھا کہ تم تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کیسے تمہارے لئے آزمائش ہیں اور کیسے تم اپنے رویہ ان کے ساتھ درست رکھو اس کے بعد حقیقت ہمیں سمجھا دی گئی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا سورہ مجادلہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے دیکھا کہ کیسے دکھایا گیا ہمیں کہ کیسے ایک عورت کے دل میں اپنے اولاد کی محبت آئی اور پھر بڑے عدب اور بڑے احترام کے ساتھ اکل اور دلیل اور اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے اہل و ایال اپنے ازواج کے ساتھ صحیح معاملہ کرنے کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جدال کا طریقہ اختیار کیا گیا اس کے بعد سورہ الحشر میں اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر فرما دیا یا یو لذین آمن اتقو اللہ اے تقوی کرنے والو ایمان لانے والو اللہ کا تقوی کرو اور تقوی کر کے کیا کرو وَالْتَنْظُرْ نَفْسٍ مَا قَدَّمَتْ لِقَدِينَ ہر جان اب یہ دیکھے کہ میں نے قل کے لئے کیا بھیجا ہے یہ دوسرے لیول پر یہ بات سکھائی گئی تھی رہنا تو ان نعمتوں کے درمیان ہی ہے لیکن ان نعمتوں کے درمیان رہتے ہوئے ترکے دنیا تو نہیں کرو گے لیکن ان نعمتوں میں غرقے دنیا بھی نہ کرنا ان نعمتوں کے درمیان رہتے ہوئے ان نعمتوں کے پرچے کو ایسے حل کرنا وَالْتَنْظُرْ نَفْسٍ مَا قَدَّمَتْ لِقَدِينَ ہر نفس دیکھے کہ میں نے ان نعمتوں میں سے قل کے لئے کیا بھیجا اور یوں طریقہ یہ سکھایا گیا تھا کہ جب ان نعمتوں کے درمیان رہنا ہے ان کو حاصل اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے تاکہ رزقِ حلال عمال نامے میں کل کے لئے بھیجا جائے ان کو استعمال اللہ کے احقامات اور خدود اور قیود کے مطابق کرنا ہے اللہ کی پسند اور اللہ کی نا پسند سے اشتناب کر کے ان کو استعمال کرنا ہے اور پھر ان کو اپنے لئے آگے خرچ کر کے اللہ کی راہ اور اللہ کی رضا کے لئے خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ بنانا ہے جو اللہ زمانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حَلَّدُ اللَّكُمْ مِنْ تُمْهِ خَبَرْ دُوئِ کہ ایسی تجارت کی تُنجِكُمْ مِنْ عَزَابِ عَلِيمِ جو تمہیں عَزَابِ عَلِيمِ سے نجات دے دے کہ اپنی ان جانوں ان مالوں اور ان دنیا کی حب و شہاوات کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ بنو یہ سورہ حشر میں ہمیں بتایا گیا تھا پھر سورہ ممتہنہ میں ہم نے پڑھا اس سے پہلے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا گیا تھا کہ دیکھو محبتوں کا پیمانہ بھی درست رکھنا ان حب و شہاوات کی محبتوں کو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد اور دین اسلام کی محبت پر غالب نہ کرنا اگر دوہر آئیں ان حب و شہاوات کو چھوڑنا نہیں ان کے درمیان رہنا ہے اور ان کو رب پسند طریقے رب کی خدود اور رب کی راستے میں استعمال کر کے غدن کل کیلئے کیا بھیجا ہے اس کا اچھا احتمام کرنا ہے تیسری چیز ان حب و شہاوات کی محبت میں بہک کر ان کی محبتوں کو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کی محبت اور شوق سے زیادہ نہیں ہونے دینا ان کو رازی کرنے کا شوق رب کو رازی کرنے کے شوق سے زیادہ نہ ہو جائے ان کی ناراضگی سے بچنے کا شوق رب کی ناراضگی کے شوق سے زیادہ نہ ہو جائے ان کی فکر آخرت کی فکر پر غالب نہ آ جائے اور پھر پھر سورہ ممتحنہ میں حضرت حاطب بن ابی بلتا کا واقعہ بتایا گیا اور کیا دکھا دیا گیا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اپنے بیوی بچوں بھائی کی محبت کیسے شیطان کے وسوسے میں آکے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آ گئی تھی اپنے بیوی بچوں بھائی کی فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کی فکر پر غالب آ گئی تھی دین اسلام دین اسلام کی حفاظت کا شوق اپنے اہل تو ایال کی حفاظت کے شوق سے کم پڑ گیا تھا یہ محبتوں کا پیمانہ دکھایا جارہے کہ ایک صحابی کے ساتھ محبت کا پیمانہ بدل گیا تھا تو کیسے مواقصہ ہوا تھا اور کیسے وہی کہ ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نام پسندید کی کی خبر دی گئی گھار بار جائداتیں شہر ازواج اپنے بیٹے اپنی اولادیں چھوڑ کر دارول کے فور سے دارول دارول سلام میں ہجت کر کے آگئی تھی تو دونوں کا تقابلہ دکھایا کیا سورہ محمد تحینہ میں تاکہ کاری قرآن کو اپنے عزیز ازواج رشتداروں کے ساتھ محبت کا مہمانہ سمجھ آجائے سورہ ممتحنہ کے بعد سورہ صف میں اللہ نے سودے کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرو اور پھر اللہ نے سورہ صف میں یہ جان اور مال کے سودے کے لئے صف بستہ بنیان مرسوس محبت مومنوں کی محبت بھی تمام محبتوں پر غالب ہوگی مومنوں کی اجتماعی محبت مومنوں کی اجتماعی خیرخواہی اخوت اخلاص عیسار یہ بھی تمام محبتوں پر غالب ہوگی اور تم آپس میں بنیان مرسوس بن جاؤ گے تاکہ اللہ سے اپنی جان اور مال کا سودہ کر کے جہنم کے عزاب سے نجات کا طریقہ اختیار کرو پھر پیچھے اولادوں کی محبت کو گھر والوں کی محبت سورہ ممتحنہ میں دکھائی گئی مومنوں کی محبت کو غالب کیا گیا تمام محبتوں میں سورہ صف میں اور پھر سورہ جمعہ میں صحابہ اور صحابیات کے دلوں میں آنے والی ایک اور محبت دنیا کے مال دنیا کی استعمال کی اشیاں حب دنیا کیسے غالب آگئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول کی سرکشی کی طرف مائل آگئی تو سورہ جمعہ میں وہ صحابہ اکرام وہ صحابیات جو نبی صلی اللہ علی 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 کے جمعہ کے خدبے کو چھوڑ کر وہ خرید و فروخت اور تجارت کرنے کیلئے نکل گئے تھے یہ واقعہ دکھا کر بتایا گیا کہ اگر تمہارے دلوں میں حب مال اور حب دنیا گھر کر گیا تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علی سرکشی کا ماملہ اختیار کروگے سورہ منافقون ہم نے پڑھی اور سورہ منافقون میں بھی محبت کا پیمانہ کیا تھا عبداللہ بن عبی عبداللہ بن عبی کے ساتھی تھالی کے چٹے بٹے کیا جیس غالب آئی تھی خب بچا دنیا کی حکومت عوضے اقتدار مال اور رسول کی محبت اللہ اللہ کے رسول کی محبت پر غالب آگئی تھی تو منافقوں کا گروہ بن گیا تھا اور اللہ نے پھر منافقوں کا انجام بتا دیا تو ساری ہی محبت وں کرو محبت کے پیمانے درست رکھو ان چیزوں کو آخرت کی فکر کے لیے استعمال کرو اور اب یہاں پر یوم التغابن کا تذکرہ سمجھایا جائے گا کہ جس نے محبت ان محبوب چیزوں کے ساتھ اپنے پیمانے اپنے رویے اپنے معاملے اپنے انداز درست رکھے وہ یوم التغابن میں جیت جائیں گے اور دوسرے ہار جائیں گے کیونکہ یوم التغابن کیا ہے ہار جیت کا دن ہے کچھ جیتیں گے کچھ ہاریں گے کون جیتیں گے جو حبوش شہابات کے ساتھ رب پسند طریقہ اختیار کریں گے کون ہاریں گے جو حبوش صحابات کی روم میں بہ کے من پسند طریقہ اختیار کریں تو یہ ہے بنیادی طور پر سورة تغابن ہار جیت کے دن کا تصور اور پھر یہ مباحثہ جو ہے اس کے بعد ہم سورة طلاق دیکھیں گے کہ اگر آپس کی محبت بگڑ جائے تو پھر اللہ کی رضا کے مطابق فیصلہ کرو اگر آپس کی محبتوں میں کہیں دراد پڑ جائیں تو بھی آپس کی نفرتوں میں بھی فیصلے کرتے اللہ کی اطاعت کرو سورة طلاق اور پھر سورة تحریم میں بلکل پیک اور چھوٹی میں نبی کی سنت بتاتی جائے کہ کیسے اللہ کے رسول نے بھی اپنی ازواج کی محبت میں آ کر ایک ساری ایک ہی کڑی کے اندر چلنے والی صورتیں جو محبوب چیزیں اور حب شہوات کا نمونہ دکھائیں گی اور پھر سورة تحریم پر ان کی پیک اور ان کی کلائمت سے اختتام ہو جائے گا موضوعات کا اس پس منظر کے ساتھ اب سورة تک آپ ان کو پڑھئیے بسم اللہ قدیر مصبیحات وہ صورتیں جن کا آغاز یصبیحو سے ہے وہ تسبیح کرتی ہیں واسطے اللہ کے جو کچھ بیچ آسمانوں کے اور زمین کے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح یصبیحو کی تفسیر ہم باہر باہر کر چکے ہیں کائنات کے ساری چیزیں زمین اور آسمان کے ساری چیزیں اللہ کی حمد و سنہ کرتی ہیں کیا کائنات کے ساری چیزیں ہم تو سنام میں کچھ گنتی کا طریقہ اختیار کرتی ہیں کیا زمین اور آسمان کی چرند پرند حیوانات نباتات بادل بجلی گرج ہمائیں کیا گنگن کے ٹک ٹک کر کے میں تسبیح کے دانیں گرا کر اللہ کی تسبیح کرتی ہیں نہیں نا کیسے تسبیح کرتی ہیں یہ سب بھی ہو کا مطلب کیا ہے اللہ کی پاکی اللہ کی تسبیح کا طریقہ کیا ہے اس کی پاکی اس کی بڑھائی اس کی بزرگی اس کی عظمت کا اتفار کا اقرار اپنی زبان سے کرنا اور اپنے عمل سے اس کی پاکی اور بڑھائی جس کی کا اقرار کیا جا رہا ہے عمل سے کیسے چلتے ہوئے تیزی سے چلتے ہوئے سبک رفتاری سے چلتے ہوئے تیزی سے تہرتے ہوئے ہواوں میں اڑتے ہوئے ہر شکل میں بڑی تیزی تیزی سے جس کی بڑھائی کا اقرار کر رہے ہیں اس کی اتنی تیزی اور سبک رفتاری کے ساتھ عطاعت کرنا یہ ہیں یو سب بیہو کا مطلب اور یہی ہے تسبیح کا طریقہ تسبیح کا طریقہ صرف ٹک ٹک کرنا انگلیوں پر گرنا یا صرف تسبیح کے دانے گرانا نہیں ہے زبان پر ذکر اور عمل میں جس کا زبان پر ذکر ہے اس کی عطاعت اصل میں یو سب بیہو کی تکمیل یہ کہاں جا رہا ہے یہ آئے جہاں جب بھی آئے کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے دہرانی ہوتی ہیں اور ذہن نرشین کرتی ہوں پھر سوچئے زبین آسبان کے ساری چیزیں کس کے لئے ہیں اللہ کے لئے وہی بادشاہ ہے وہی تعریف کے لائق ہے تو جب سب ہے اس کا تو سب سے پہلے جو سب چیزیں میری ہیں وہ کس کی ہیں میری ہیں نہیں وہ کس کی ہیں اس کی ہے اس نے اپنے قبضہ قدرت سے اس نے اپنی غیب کی کنجیاں کھول کر مجھے دیتی تو لہذا اپنی ذاتی ملکیت پر اپنے مال اپنے کوٹی اپنی جائدات پر پہلی چیز کیا نہیں کرنی تکبر نہیں کرنا اللہ نے حسن دیا علم دیا مال دیا حکومت دیا عوضہ دیا میرا نہیں ہے اگر حکومت ہے تو مالک الملکی تھی رزق ہے تو رازق کا تھا علم ہے تو علیم کا تھا حسن ہے تو اس المصور کا بنایا ہے لہذا سب کچھ جب اس کا ہے تو میرا میرا نہیں ہے اس کا مجھے اس پر تکبر رہی کرنا آجسی کرنی ہے اس آیت کے آنے پر دوسری تربیت جب میرا زم ہے اس کا تو پھر مجھے ہر وقت ہر گھڑی کیا کرنا ہے واشکر اللہ اس کا شکر کرتے رہنا ہے ہر وقت جب میرا سب کچھ اس کا ہے مجھے کیا کرنا ہے ہر وقت اس کا ذکر کرنا ہے دل میں اس کی یاد اور زبان پر اس کا نام بسانا ہے تین چیزیں ہوں گی یہ آیت آئے گی تو ہم تین چیزیں کیا کریں گے سب سے پہلے تکبر کی نفی کریں گے شکر کی کسرت کریں گے ذکر کے آدھی بنیں گے چوتھی بات لِلَا ہِ مَا فِسَّ مَا وَاتِ وَمَا فِلَرَ جو سب کچھ میرا ہے وہ کس کا تھا وہ تو شکر کیا میں نے ذکر کیا لیکن اگر کچھ دیر میرے پاس رکھنے کے بعد وہ مجھ سے لے گیا تو پھر کیا کرنا ہے پھر بھی سابر شاکر رہنا ہے ارے سبر کرنا ہے اس کیا تھا تکلیف میں دکھ میں غنم غم میں پریشانی میں چیز کے چھن جانے میں کسی کے فوت ہو جانے میں مال کے گھٹ جانے میں صحت کے چلے جانے میں بیماری کے آ جانے میں کاروبار میں خسارے کے ہو جانے پر کرنا ہے کہ یہ نعمت اللہ نے کچھ دیا تو مجھے استعمال کچھ دیر تو مجھے اس سے ضرور پانے کے لیے کچھ دیر تو مستفید ہونے کے لیے مجھے دی آپ لے لی اسی کی تھی جس کی امانت ہے وہ لے گیا وہی جو امیس سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا کا جملہ تھا ان کے شوہر کے ساتھ کہ جب بیٹے کی وفات ہوئی تیرے پاس اگر کسی کی امانت ہو اور وہ تجھ سے مانگے تو تو کیا کرے گا حضرت ابود اللہ نے کیا کہا تھا انہا نے فرمایا تھا کہ اگر میرے پاس کسی کی امانت ہو اور وہ مجھ سے واپس مانگے گا تو میں بڑی خوشی اور رضا کے ساتھ اس کو واپس دوں گا تو حضرت تمہیں سلیم نے کیا فرمایا تھا بس پھر تیرے پاس تیرے رب کی ایک امانت تھی پھر سمجھ گئے تھے کہ میرے بیٹا میرے بیٹے کی وفات کی خبر دے رہی ہے بیوی سابر تھے شاکر تھے اللہمہ جاننے سبورا و جاننے شکورا یہ آئے تائیگی تو چوتھی تربیت سبر کرنا ہے اچھا جب ہے سب کچھ اللہ کا اور یہ جو ساری چیزیں اس نے میرے تسلط اور میرے اختیار میں دی ہیں ان کو پھر استعمال کس طرح کرنا ہے اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے اپنے گھر کو اپنی مرضی سے سجانا ہے کیونکہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ وہ میرے نام پہ منتقل ہے اپنے ڈرائنگ روم کو اپنی مرضی سے اس میں محفنیں برپا کرنی ہے کیونکہ یہ میں نے سجایا ہے اپنے کپڑے اپنی مرضی کے سلانے اور پہننے ہیں کیونکہ یہ میرے میرے شوہر نے کمائے ہیں یہ سب کچھ جو میرے پاس ہے اصل میں وہ میرا نہیں ہے وہ میرے رب کا ہے تو جیسے ایک شریف قرائدار اپنے مالک مکان کے گھر میں اپنی مرضی اور اپنے اختیار کا استعمال نہیں کرتا ویسے مجھے ساری چیزیں اپنی مرضی سے نہیں اپنے رب کی حکمات کے مطابق استعمال کرنی ہے اچھا پھر پانچویں چیز جب میرے پاس ساری چیزیں ہیں ہی اللہ کی اور ساری چیزیں مجھے دینے والا ہے ہی وہ تو پھر دعا کس سے کرنی ہے کس سے کرنی ہے کسی غیر اللہ سے نہیں لِللہ ہی ماں فے سماواتے و ماں فے لڑتی آیت آئے گی تو چار چیزیں سوچنی ہے سب سے پہلے تکبر کی نفی اور آجسی دوسرا شکر تیسرا ذکر چوتھا سبر پانچویں عطاعت اور چھویں دعا یہ وہ ابتدائی روحانی عبادات ہیں جو ان میں کامیاب ہو گیا عمال سالیہ کی سیڑھی اور جنت کا حضور اس کے لئے آسان ہوگا وہی وضاحت ہے جس نے تمہیں پیدا کیا یعنی وہ ساتھ جس نے سارا زمین آسمان بنایا جس کے ہاتھ میں اس کا قبضہ تھا جس کے ہاتھ میں اس کی قدرت تھی اس نے ساری کائنات کو بنا کے تمہارے لئے مسخر کر دیا ساری کائنات کو بنا کے تمہارا تابع فرمان بنا دیا وہ جو کہنے والے نے کہا یہ سب ہے یہ سب ہے تیرے لئے اور تُو ہے اپنے خدا کیلئے یہ تذور سکھایا جا رہا ہے کہ سارا کچھ اللہ کے لئے اس نے سب کو تمہارے تابع فرمان کر دیا سارا سسٹم تمہاری مرضی تمہاری ضرور تمہاری خواہشات اور تمہاری ریکوائرمنٹس دن کے بعد رات آتی ہے تو کیوں آتی ہے کہ انسان نے سونا ہے رات کے بعد دن آتا ہے تو کیوں آتا ہے کہ انسان نے اٹھ کے کام کرنے ہے فکرِ معاش تعلیم علم دن کی تبلیغ اشارت کرنی ہے گرمی کے بعد سردی پھل بدلتے ہیں میوے بدلتے ہیں کیوں تاکہ انسان نہ اکتا جائے ساری کائنات اللہ نے برپا کی اس کو تابع فرمان مسخر کر دیا انسان کے تاکہ وہ انسان کس کا تابع ہو جائے اس رحمان کے اللہ نے یہ تصور سمجھانے کے بعد فرمایا یہ تو سارا کچھ میں نے تمہارے تابع کیا تھا لیکن حال کیا ہے فَمِنْكُمْ قَافِرُون وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُون لیکن تمہیں میں سے کچھ لوگ انکار کرتے ہیں تمہیں میں سے کچھ لوگ انکار کرتے ہیں اور تمہیں میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں ایمان کا اقرار کریں رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَقْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَازَا بَنَا اچھا جو کافر ہے جو مومن ہے یاد رکھو وہ دیکھتا ضرور ہے اس کو سب پتا ہے جو تم عمل کر رہے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہیں اس نے زمینوں اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا زمین آسمان کو حق پر پیدا کیا یہ سب کچھ برحق ہے سب کچھ حق پر درست ہے یہ ساری کائنات حق کو ظاہر کرنے کیلئے پیدا کی گئی تھی اور اس میں جو نازل کیا گیا اور اتارا گیا ہے وہ بھی حق ہے وَصَوَّرَكُمْ ایک طرف کائنات کی تخلیق اس کا حق ہونا اور پھر ایک انسان کی تخلیق وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَارَكُمْ اس نے تمہاری صورتیں بنائیں فَأَحْسَنَ سُوَارَكُمْ اور اللہ المصور دنیا کا بہترین مصور کون ہے المصور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت المصور اللہ ہے دنیا کے سارے مصور جب وہ اپنی تصویر بناتے ہیں تو کس کی تصویر کو دیکھ کر کس مصور کے رنگوں کو دیکھ کر رنگ بڑھتے ہیں اس سلمصور کو وہ دا پیسٹ مصور ہے اس جیسا نہ کوئی مصور ہے نہ ہوگا نہ ہوا تھا اور سارے مصور اسی کی تصویروں سے رہنمائی پاتے ہیں اسی کے رنگوں سے رہنمائی لیتے ہیں وہ المصور کہہ رہا ہے میں نے تمہارا تمہاری صورت بنائی اور پھر وہ المصور کہہ رہا ہے صرف صورت نہیں بنائی ایک تو سَوَارَكُمْ اے تمام سے بنائی سٹیڈلی بنائی, پروگریسیولی بنائی کمپریشن سے پروفیکشن سے بنائی کیسے بنائی اگر ہم دیکھیں تو رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل کتنے سلو, سٹیڈی, پروگریسیولی آہستہ آہستہ بنتی ہے اور پھر وہ المصور کہتے ہیں میں نے نوک پلک نک سک درست کر کے بنائی اور یہاں تو وہ کہہ رہا ہے میں نے اچھی بھی بنائی جب یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا کرنا ضروری ہے اپنی صورتیں جو اللہ کہہ رہا ہے میں نے بہت اچھی بنائی اس پر سب سے پہلے شکر کرنا ہے آج چہرے اور اپنے جسم کی حیت اور ساخت پر نشکریہ بھی بہت ہیں اور یاد رکھیں یہاں پہ صرف سوورہ سے مطلب چہرہ نہیں ہے سارے جسم کی حیت اور ساخت ہے میں نے تمہاری صورت تمہاری حیت اور تمہاری ساخت بنائی اور اللہ فرما رہے میں نے بہت اچھی بنائی سب سے پہلا کام اس پر شکر کرنا ہے یہ جو نشکریہ میرے بال بہت گھنگریالے ہیں میری آنکھیں چھوٹی ہیں میرا ناک بہت فلا ہے میرے کان ایسے ہیں میرا رنگ ایسا ہے میری انگلیوں کی شکل اچھی نہیں میرے نیلز کی شکل اچھی نہیں کیا ہے شکر کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے اچھی بنائی ہے المصور کہہ رہا ہے میں نے اچھی بنائی ہے ہر حال میں شکر کرنا ہے دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے دوسری بات جب بنائی اس نے اچھی ہے تو پھر اگر کسی کو اچھی دے دی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے شکر کے ساتھ تکبر نہیں کرنا ارے میرا کیا کمال ہے کیاکر میری صورت اچھی ہے میری قدقامت میرا رنگ میری حیت میری ساخت میری آنکھیں موٹی ہیں میرے بال بہت سلکی اور ریشمی ہیں میری اٹھان بہت اچھی ہے میری جسامت بہت اچھی ہے میرا کیا کمال ہے یہ تو رب کی تخلیق ہے لہٰذا اپنی حیت اپنی قدقامت اپنی رنگت اپنی جسامت کسی کالے کو کسی گھرے پر کوئی فوقیت نہیں ہے اِنَّا اَكْرَمُكُمِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تفاقر نہیں کرنا تکبر نہیں کرنا اپنے حسن پر اچھا سب سے پہلی بات تو تکبر کی نفی پھر شکر پھر دوسری بات اگر اللہ نے کوئی کمی کر دی صورت میں حیت میں تو کیا کرنا ہے سبر کرنا ہے اچھا جس نے اتنا کچھ دیا اور اتنا اچھی ساخت میں دیا بہترین ساخت میں بنا کے دیا اس کا ذکر کرنا ہے آئے میرے اللہ نے مجھے ہاتھ کتنے اچھے دی شکر ہے میرے اجزاء میرے جوڑ کتنے اچھے شکر ہے مجھے دیکھنے والی آنکھیں دی اس کا ذکر کرنا ہے سبر شکر ذکر تکبر کی نفی اچھا جب صورتیں اللہ نے بنائی ہیں پھر ایک کام کیا نہیں کرنا اول تو لا یسخر قوم من قوم من تھا کوئی گروہ کوئی قوم کسی دوسرے کا مزاقی نہ اڑھائے لیکن میں نے سورہ حجرات میں بھی ہائلائٹ کیا تھا آپ پھر ہائلائٹ کر رہی ہوں بدترین مزاق کیا ہے کسی کی صورت کسی کی حیت کسی کے صاف اللہ کی تخلیق کا مزاق ہے اللہ کی تصویر کا مزاق ہے اور کونسی تصویر ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے احسانہ سوا رکھو کسی کی صاف کا مزاق اڑھانا کسی کی رنگ کا کسی کی آنکھوں کا کسی کسی فیزیکل اپیرنس کا مزاق اڑھانا یہ بدترین مزاق ہے اور آیت کے حوالے سے دیکھ لیجئے یہ اس شخص کا مزاق نہیں ہے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ من ذالک یہ المصور الخالق کا مزاق ہے اور بدترین مزاق ہے اچھا پھر ایک اور چیز چھب یہ تو سارا کچھ اللہ نے بنا دیا مجھے اس پر تو ڈھینگے ماننی نہیں مجھے اس پر تو اترانہ نہیں اور مجھے اس کی فکر کرنی ہے جب اس نے بنا دی مجھے کس کی فکر کرنی ہے جب مجھے اس نے بنانے کا طریقہ سکھا دیا کونسی چیز یہ بنا کے اس نے بھیج دی اور اخلاق کو سوہر نے اور اخلاق کے حسن کا طریقہ اس نے سکھا دیا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری چہروں احسن میں نے بنا دیا اب اخلاق کو احسن تم نے بنانا ہے قرآن اور حدیث کا نمونہ دیکھ کر ہمارے لئے احسن اخلاق کا نمونہ کیا ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو قرآن کا نمونہ دیکھو قَانَ خُلُقُهُ الْقُرَانِ دیکھو اپنے چہروں کے حسن کے فکر اپنے چہرے کے نکھار کے فکر کی بجائے اپنے اخلاق کے نکھار کی فکر کرو اپنے اخلاق کے حسن کو سوارنے کی فکر کرو قیامت کے دن سب سے بھاری عمل کون سے ہوں گے چہروں کو مزین کرنے کا عمل نہیں سب سے بھاری عمل قیامت کے دن کیا ہوں گے حسن اخلاق ہوں گے تو لہٰذا فکر چہرے اور لباس کے حسن کی نہیں چہرے کے شکنوں اور چہرے کے دھبوں کی نہیں کس کی فکر کرنی ہے اخلاق پر بد اخلاقیوں بد کلامیوں بد تمیزیوں کے دھبوں کی فکر کرنی ہے گالی گلوش تانے تشنے ان شکنوں کی فکر کرنی ہے اپنی پیشانی پر ناغواری کے اثرات اور غزے کے اثرات سے پڑیوش شکنوں کی فکر کرنی ہے اگر کرنی ہے تو اللہ زبانہ تعالی جیسے تُو نے ہماری سورت اچھی بنائی ہے ہمارے اخلاق بھی اچھے بنا دے اللہ ہمینی آوز بکا میں موکرہ دل اخلاق والاعمال والاحوائی والادواء اور اللہ یہ فرما رہے کہ میں نے تمہیں احسن سورکم اس سے ملتی جلدی آیت ایک اور بھی ہے احسن الخالقین نے ایک اور جگہ کیا کہاں احسن تقویم انسان کو اس نے بہترین ساخت پر بنایا ہے اس میں کوئی شک نہیں انسان اشف المخلوقات بھی ہے اور اس اشف المخلوقات کا دھانچہ ساخت خیت اس نے اپنی ساری مخلوقات میں سے بیسٹ بنائی ہے اگر آپ اپنے چہرے کا تناسو بھی دیکھیں اور باقی سارے یہ جانوروں کی اور برڈز کی چہرے کا تناسو بھی دیکھیں اللہ نے ہمارا چہرہ کتنا متناسب بنائے کتنا مالنس کتنا پروپورشنل بنائے یہ المصور ہے جس نے ایسے بنایا آپ دیکھیں کہ کہیں دفعہ سوچا کریں نا ایسے بے ربطی اگر اللہ سبحانہ تعالی نے ایک یا دونوں آنکھیں سر کے اوپر رکھ دی ہوتی اور ناک کو تھوڑی کے نیچے رکھ دیا ہوتا اور دونوں کانوں کو دونوں چیکس کے اوپر رکھ دیا ہوتا اور مو جو ہے وہ پیچھے کر دیا ہوتا مجھے بتائیں وہ چہرہ کیسا بے دھب سا ہوتا آپ لگ رہے ہیں سمجھا رہی ہے اللہ نے کتنی خوبصورت ساخت کے ساتھ چہرہ بنائے اور سارے جسم کے ساخت اگر انسان کے گردن ہی نہ بنائی ہوتی اور سر کو ڈریکلی دھڑ پر رکھ دیا ہوتا کتنی خوبصورت ساخت بنائی تھی کہ ہم آرام سے گردن کو ٹرن کر سکتے ہیں we can see all around the world اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہاتھ ہی دیکھیں ہمارے ہاتھوں کی ساخت اللہ نے کتنی بہترین بنائی ہے کسی کسی جانور کی ہاں وہ منکیز اور بابونز وغیرہ کی انسانوں کی طرح کی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ پانچوں انگلیاں اللہ نے برابر ایک جیسی نہیں بنا دی یہ انگوٹھا یہ تھم رائٹ اینگل پہ الگ زاویے پر ہے اگر یہ بھی ادھر ہوتا تو یہ جو میں اور آپ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں اور گریپ کرتے ہیں گریپ میں سب سے زیادہ افیکٹیف چیز کونسی ہوتی اگر ساری انگلیاں ایک ہی سیدھ میں ہوتی تو کیا ہم گریپ کر سکتے یہ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں یہ ساخت میرے رب نے بنائی ہے یہ انگوٹھے کو ایک الگ زاویے پر بنا دینا یہ میرے رب کی ساخت ہے جو انسان نے مجھے اور آپ کو جس سے رب نے کہنا تھا اکرا نون والقلم قلم کی قسم کھانی تھی پڑھنے لکھنے کا کہنا تھا اس کے ہاتھ کی ساخت ایسی بنا دی کہ وہ لکھ سکے وہ قلم کو پکڑ سکے اور پھر اس قلم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہاتھ کے اندر اتنے چھوٹے چھوٹے مسلز رکھے ہیں کہ یہ گریپ کی مومنٹ اتنی پرفیکٹ مومنٹ ہے کہ کسی اللہ کی مخلوق کے اندر یہ گریپ کرنے کی طاقت نہیں ہے وہ چھوٹا سبچہ جب لکھنا سیکھتے ہیں پینسل کو گریپ کرنے کے لیے وہ سارے مسلز ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں اللہ نے بنایا یہ سارے ذرا سوچا تو سئی کسی جانور کے لیے یوں پینسل پکڑنا آسان ہے اور پھر پکڑ کے اپنے مرضی سے لکھنا اور رن بھرنا یہ میرے رب کی ساخت ہے یہ ہے احسن سوارکم یہ ہے احسن الخالقین کی احسن تقویم پاؤں کی شیپ اگر پاؤں کا انگوٹا کسی چوتے جیسے ہاتھ کا انگوٹا اگر پاؤں کا انگوٹا ہوتا میں ہر آپ تو شاید جوتیاں بھی نہ پہن سکتے تو یہ انسان کی اور پھر اللہ نے ہمیں کیسے بنایا وہ چھوپائے وہ چار پاؤں پہ چلتے ہیں اللہ نے ہمیں اٹھان دے دی دو پاؤں کی اوپر چلتے ہیں ایسے ہمیں ریڈ کی ہڈی ہمیں بیک بون دے دی ہمیں سپائن دے دی جو ہمیں کھڑا کر کے سپورٹ کرتی ہے یہ ہے احسن سوارکم اپنی باقی تمام مخلوقات سے زیادہ اچھی خیت زیادہ اچھا سٹرکچر زیادہ اچھی شیپ زیادہ اچھی پروپورشن ایسے بنا دی وَاِلَيْهِ الْمَسِير لوٹنا تمہیں اس کی طرف ہے بہترین ساخت بہترین صورت بہترین حیت اور پھر اللہ نے بہترین ساخت دی انسان کو دماغ دیا سوچنا سمجھنا فہم تفکر تدبر یاد حپس حافظہ سب کچھ دیا اختیار عمل دیا تمہیں سب کچھ بہترین دے کر تمہارا کیا خیال ہے ایسے چھوڑ دے گا نہیں تمہیں ایسے چھوڑے گا نہیں بہترین تمہیں اس کی طرف پر لٹنا ہے یا لَمَا فِي السَّمَا وَمَاتِ وَالْأَن زمین آسمان کا تو اس کو سب کچھ پتا ہے لیکن ساتھ ساتھ حضرت انسان تمہیں جو اخصان سوار اکم تمہیں بہترین حالت نے بنایا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو جو تمہارے سینوں میں ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے ایک جواب دہی کا تصور ایک حاضری کا تصور ایک سزا جزا کا تصور سمجھایا جا رہا ہے تمہیں بتایا بہترین ہے جو جس کو اللہ نے بہترین بنایا ہے آپ ایک استاد ہی دیکھیں استاد ساری کلاس کو پڑھاتا ہے لیکن ایکسپیکٹ کس سے سب سے زیادہ کرتا ہے تو اس کا سب سے لائک سٹوڈنٹ ہوتا ہے نا جب وہ خراب نتیجہ یا وہ کوئی کام غلط کرتا ہے تو استاد کو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یا ماں اپنے بچوں کی بہت میند مشقت کر کے لیکن ان میں سے جو بہترین فرما بردار بچوں ہوتا ہے جب وہ بھی غلطی کر جاتا ہے تو ماں کو سب سے ارے یہ بھی کر گیا تو انسان کو اللہ نے بہترین ساخت میں بنایا ہے اس دیر اللہ زبانہ تعالیٰ اب اس سے ایکسپیکٹ بھی بہترین فرماتا ہے سب ہمیں معلوم ہیں اس کو دلوں کا حال تک معلوم ہیں کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا پھر اپنی شامت کا اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا اور ان کے آگے ایک دردناک عذاب ہے اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس رسول کھلی کھلی دل نہ لیا اور نشانیاں لے کر آگئے مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے انسان کا ہدایت دے رہے تھے پیغمبر اور نبی کی شکل میں ہدایت تو اللہ دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو کس بات پر شک اور اطراز لو اب ہمیں ہمارے جیسا انسان سمجھائے گا اصل میں نبی کے توصے سے تو اللہ سمجھا رہا ہوتا ہے بس جس کا دل کجی اور جس کی طرف ٹیڑھ کی طرف پڑ جائے کیا لو اب ہمیں انسان ہدایت دیں گے اسی طرح انہوں نے مان کے ان سے انکار کر دیا اور مو پھیر لیا تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود منکرین نے بڑے دعوے سے کہا وہ مرنے کے بعد ہر کس دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے وہ رب جس نے اتنی اچھی صورت اتنے تمام سے بنائی تھی کیا اس سے پھر بنانا مشکل ہے لیکن سارا کچھ ہونے سارا کچھ رب سے پانے کے باوجود لوگوں کو شک نہیں ہمارا رب ہمیں پھر نہیں اٹھا سکتا ان سے کہو میرا رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے اور اٹھائے کیوں جاؤ گے پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہو اچھا اللہ کیسے بتائے گا یہ کام اللہ پر بہت آسان بار بار یہ چیز سمجھائی اور بتائی جاری ہے اللہ خالق مالک قادر نے ساری کائنات بنائی تمہیں بہترین ساحت میں بنایا تمہیں دے بیسٹ فارم میں بنایا تم سے اکاؤنٹیبلیٹی ہے تمہیں بیکار نہیں بنایا تمہیں عبرس نہیں بنایا تمہیں شترے بے مہار کے لیے پھیل بھاگنے دوڑنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا تم پر تم پر پکڑ ہے اللہ تمہارے ایک ایک چیز عمل کو سنتا جانتا ہے تمہارے سینوں کے اندر کے رازوں کو جانتا ہے اس لیے تم اکاؤنٹیبل ہو تم آنسریبل ہو تمہارا آڈٹ ہوگا تمہارا حساب ہوگا قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اٹھایا کیوں جائے گا تاکہ تمہیں آگاہ کیا جائے قیامت کا دن یوم الحق ہے کیوں حق ہے ایک تو اس کا ہونا حق ہے نا دوسری بات اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے حق کو کھول کے سامنے واضح کر دے گا تیسری بات اللہ حق اور باطل کا فرق واضح کر دے گا چوتھے بات حق داروں کو ان کے حق دلوائے گا پانچھے بات اللہ حق اور عطل سے فیصلے کرے گا اللہ نے قیامت کا دن کیوں برپا کیا تاکہ ظالموں کو ان کی اور فرما برداروں کو ان کی خبر دی جائے قیامت کو برپا کرنے کا ایک مقصد یہ ہے حق اور باطل کو کھولنا حق داروں کو حق دلانا حق سے فیصلے کرنا تو قیامت کا مقصد ہے ہی لیکن ایک ایک مقصد قرآن جو بارہاں میں پتا چلتا ہے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ دنیا میں خیر اور بھلائی کا اور نیکی کا کام کرتے ہیں اور ایسا خوب سا کام کر جاتے ہیں کہ دنیا بھی ان کا اجر اور بدلہ ملی نہیں سکتا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسی نیکی کر جاتے ہیں ایسا خیر اور بھلائی کا کام کر جاتے ہیں ایسا خیر کا بیج بو جاتے ہیں کہ انہوں نے جو کیا ان کا اجر ان کو دنیا میں ملی نہیں سکتا ایسے خیر کرنے والوں ہیں ایسی نیکی کرنے والوں کے اجر کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خالدینہ فیہاں عبدہ کا اجر دیا ہے اللہ ہمیں ایسی خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں سرکش کوئی ایسا گناہ کا کام کر جاتے ہیں کوئی احساس ظلم کی اندھیر نگری توڑ جاتے ہیں کہ بڑی سے بڑیاں دنیا کی سزا بھی ان کے ظلم کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتی میں کئی دفعہ یہ کوٹ کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں وہ شخص آپ نے اخباروں میں شکریہ قصہ پڑھا ہوگا وہ شخص تو سو بچوں کو جس نے قتل کیا تھا ماہوں کی جگرگوشے وہ اغوا کر کے لاتا تھا ان کو قتل کرتا تھا ان کی جسم کی ٹکڑے کرتا تھا اور تیزاب میں پڑے ہوئے ایک بڑے سا کنستر کے اندر ان کی جسم کے مجھے بتائیں کہ جس نے سو ماہ کے جگرگوشے سو ماہوں کے بچوں کو اغوا کر کے اس حالت تک پہنچا اس کو دنیا کی کوئی سزا سزا ہو سکتی ہے بیکسیمم اس کو کیا سزا دی جا سکتی تو کتوں کے حوالے کر کے کتے بھموڑے بس اور کیا ہوگا اس کے جسم کو اس کے جسم کے سو ٹکڑے کر دینا اور کیا سزا ہے لیکن کیا یہ سزا بھی اس گناہ کا برابر بدل ہے نہیں ہے نا تو بس کچھ سالم کچھ سالم ایسے ایسے فیرون بن جاتے کہ اپنے ایک حکم سے بستیوں کی بستیوں کے اوپر دھما کے کرواتے چلے جاتے جو اسی بچے شہید ہوئے ان کے صبح کے وقت فجر کے وقت ان کے اوپر گولے برسائے گئے اور ان کی ہڈیوں ان کے گوشت کا کیمہ تک نہ رہا وہ ایک حکم دینے والا وہ فیرون مجھے بتائیں کیا اس کو دنیا کی سزا کبھی کوئی سزا ہو سکتی ہے یا وہ گولہ برسانے والا کیا اس کو دنیا کی کوئی سزا سزا ہو سکتی ہے اور یہاں آج جو دنیا میں اتنے بڑے مالک مختار بن کے فیرون بیٹھے ہیں اور بستیوں کے اوپر اور گولیاں برساتے چلے جا رہے دھماکو بے دھماکے کرتے چلے جا رہے ڈرونوں کے ذریعے قوم کی قوم کو بھونتے چلے جا رہے ان کو کوئی دنیا کی سزا نعم البدل بن سکتی ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے خلود فی نار کی سزا ان کا عدل ہے اس لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوم الجزا رکھا ہے اس لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوم الدین رکھا ہے کہ اس دن ان لوگوں کو ان کے نیکی اور ان کی گناہوں کی پوری پوری بھرپور بھرپور سزا یا جزا دی جائے اور اللہ نے فرمایا یہ کام کرنا میرے لئے بہت آسان ہے پس ایمان لے آؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے اس کا پتا تمہیں اس روز جال جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا یوم یجمعوکم لیہو مل جمعی قیامت کے دن کو یوم الجمعی کہا جا رہا ہے جمع کرنے کا دن کیوں یوم الجمع کہا گیا کیونکہ اگلوں کو پچھلوں کو بچوں کو بڑوں کو ماں باپ بستیوں کی بستیاں صدیوں کی صدیاں کپ کپ کے فوت ہوئے اور بعد میں حشر کے دن فوت ہوئے سب کے جمع کر دیا جائے گا حشر کے دن کے اور کیا یوم الجمع پھر یوم الحشر بھی کہا گیا وہ بھی اکٹھا کیے جانے کا دن اگلوں پچھلوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا نسلوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا یوم المشہود بھی کہا گیا ہے حاضر ہونے کا دن گواہیاں دیے جانے کا دن پھر اس کو یوم الحساب کہا گیا ہے سب کو جمع کیا جائے گا سب کو اکٹھا کیا جائے گا سب کو حاضر کیا جائے گا اور پھر یوم الحساب سب کا حساب لیا جائے گا حساب کے بعد اس کو یوم الجزا بھی کہا گیا ہے حساب لینے کے بعد بدلہ بھی دیا جائے گا یوم الدین کہا گیا ہے بدلے کا دن ہے اور پھر کیسا ہے بدلہ قرآن میں اس کو حازہ یوم عسر بھی کہا گیا تنگی کا دن تلہازہ یہ کچھ نام ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یوم الجمعی قیامت کے دن یہی تغابن کا دن ہے بہمی غبن کا دن ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کے دن کو یوم تغابن کہا ہے غبن کا مطلب کیا ہے غبن اور غبن باقی اوپر ساکن اور باقی اوپر زبر جب باقی اوپر ساکن ہو غبن تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب زیادہ تر خرید و فروخت اور لیندین کے معاملات سے جب غبن ہے یعنی باقی اوپر جب ساکن ہے تو اس کا مراد اکثر خرید و فروخت اور لیندین کے معاملات میں بولا جاتا ہے یعنی بزنس میں ٹریڈ میں، ٹریڈ میں، خرید و فروخت میں، کاروبار میں، نقصان، ناکامی، خسارہ یا گھاٹے کا ہونا یہ غبن ہے اور غبن باقی اوپر جب زبر آ جائے تو اس کا مطلب اکثر غفلت، بھول جانا یا اپنے حصے سے محروم رہ جانا غفلت یا غافل ہونا، بھول جانا، دھوکے میں آنا یا اپنے حصے سے محروم رہ جانا تو لہٰذا جیسے کہ ہم کہیں غبن فلانن فل بھئی فلانے شخص کو کیا ہوئے؟ اس کی تجارت میں دھوکہ ہو گیا تغابن کا مطلب کیا ہے؟ یہ باپ تفاعل میں آئے گا ایک کا نقصان اور دوسرے کا فائدہ ہونا یہ باہمی معاملہ ہے تغابن باپ تفاعل میں آنے کے حوالے سے متعدی معنی رکھے گا یعنی ایک کا نقصان ہے اور دوسرے کا نفع ہے ایک کو خسارہ اور گھاٹہ ہے اور دوسرے کو منافع ہے یہ وہ دن ہے جب ایک گروہ اور ایک خاصیت اور عمل کے لوگ ہار کا شکار ہوں گے اور دوسرا گروہ اور دوسرا دھڑا جیت سے ہم کنار ہوگا ایک ناکام ہوگا دوسرا کامیاب ہوگا تو یہ ہے تغابن باہمی غبن باہمی خسارہ ہونا اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ یومت تغابن وہ دن ہوگا سمراد وہ دن ہے جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں دو مطلب بتائیں نا میں نے آپ کو غبن کے ایک نقصان اور ناکامی اور خسارہ اور گھاٹہ اور دوسرا مطلب میں نے آپ کو بتائیں بھول جانا غافل ہونا یا دھوکے میں ہونا تو یومت تغابن وہ دن ہے جس کے بارے میں لوگ غافل ہیں یا یومت تغابن وہ دن ہے جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں دھوکہ ہے نا بہت سے لوگوں کو بہت سے مختلف قسم کے دھوکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو امہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ کیسے انسانوں کو جہنم میں ڈالے گا نہیں ہم نبی نبی کہتے ہم بھی جہنت میں چلے جائیں گے ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے گی ہمیں ہوسکھوسر سے پانی ضرور ہی نصیب ہو جائے گا اللہ ایسا ہو ہی جائے ہمارے حق میں لیکن بس اوقات لوگوں کو دھوکہ ہے جیسے یہود اور نصارہ کتا دھوکہ ہی تو ہے تو یومت تغابن وہ دن ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ غافل ہیں غافلت میں پڑے ہیں دنیا میں اتنے اُلجئے ہیں اس دن سے غافل ہیں اچھا یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں کچھ لوگوں کو تو یقین ہے لیکن کچھ دھوکے میں پڑے ہیں کچھ کنفیوزد ہیں کچھ یاد رکھتے ہیں کچھ بھول گئے ہیں کچھ اس کی فکر سے آشنا ہے کچھ اس کی فکر سے محروم ہے یہ ہے بہمی غبن پھر ہوگا کیا جو جو اس سے دھوکے میں ہے جو اس سے غافل ہے جو اس کو بھول چکے ہیں جو اس کی اس کی فکر سے غافل ہے وہ پھر اس دن یومت تغابن میں کیا ہوں گا وہ اس دن ناکام ہوگے وہ اس دن خسارے میں ہوں گے وہ اس دن نقصان اور گھانٹا اٹھائیں گے اور دوسرا گروہ بہمی غبن ہے نا دوسرا گروہ جو اس دن سے اس دن سے غافل نہیں جو حشر سے یوم الدین سے غافل نہیں جو یوم الجمع سے غافل نہیں جو یوم ان اسر کا فکر رکھنے والے ہیں جو دھوکے میں نہیں ہیں جن کو معلوم ہے ان کو کوئی دھوکہ نہیں وہ اس دن کیا ہوں گے ان کے لئے وہ دن جیت کا دن ہوگا کامیابی کا دن ہوگا نفع کا دن ہوگا یہ ہے بہمی ہار جیت کچھ ہاریں گے کچھ جیتیں گے کچھ ناکام ہوں گے کچھ کامیاب ہوں گے اور بہمی تغابن کا سارے کا سارا تعلق دنیاوی غبن سے ہے آخری غبن کا تعلق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے خدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اسے دوزخ میں ملنا تھا اگر وہ برا عمل کرتا جو شخص جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا دوزخ کا جو اسے ملتا اگر وہ برا عمل کرتا تاکہ وہ اور زیادہ شکر کرے اور وہ شخص جو دوزخ میں جائے گا اسے بھی وہ مقام دکھا دیا جائے گا جنت کا جو اسے ملتا اگر وہ اچھا کام کرتا تاکہ وہ اور زیادہ حسرت کرے آپ سمجھ آیا تغابن کا تصور کہ جو ناکام ہوگا اس کو کامیابی دکھائی جائے گی جو کامیاب ہوگا اس کو ناکامی جس سے وہ بچ گیا وہ دکھایا جائے گا تاکہ محمی تغابن کا احساس پیتا ہو جائے ہر جیت کا احساس آ جائے اللہ دنیا میں بھی ہمیں یہ احساس خالب ہو جائے اللہ دنیا میں بھی ہمیں غبن سے بچنے کی توفیق قطع فرما یہ غبن کا تصور بخاری میں حدیث آتی ہے کتاب الرقاق میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے جس شخص کے ذمہ اپنے کسی بھائی پر کسی قسم کا ظلم کا بار ہے یعنی دنیا میں اگر کسی پر ظلم کیا ہے جس شخص کے ذمہ اس دنیا میں اپنے بھائی پر کسی طرح کا ظلم کا بار ہے اسے چاہیے کہ یہیں سبک دوش ہو جائے کیونکہ آخرت میں نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے ارے اس دن کے خسارے سے بچنے کے لیے یہاں کچھ معاملہ کر لو اس دن کے گھاٹے سے بچنے کے لیے اس دن کے دھوکے میں نہ پڑے رہو ظلم کرو گے تو دھوکے نہ پڑے رہو کسی طرح میں جاؤ گے جس شخص کے ذمہ اس کے بھائی پر ظلم ہے اسے چاہیے کہ دنیا ہی میں سبک دوش ہو جائے کیونکہ آخرت میں نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے وہاں اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں لے کر مظلوم کو دی جائیں گی اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے آپ سمجھ آیا غبن کچھ کی ہار ہے اور کچھ کی جیت ہے کچھ کا خسارہ ہے اور کچھ کا نفع ہے جس نے دنیا میں دھوکہ دھوکے میں آ کر غافل ہو کے جس نے دنیا میں ظلم کیا اور اس سے دنیا میں سبک دوش نہ ہوا وہ آخرت میں ہار جائے گا اور جو دنیا میں ظلم سے بچتا رہا وہ آخرت میں جیتے گا یہ ہے ہی ہارجیت کا دن اور ہارجیت کیسے ہیں عمال سے ہے مصدد احمد میں حضرت جہابین بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اس کے ظلم کا بدلہ جو اس نے کسی پر کیا تھا وہ چکا نہ دیا جائے یہی غبن ہے ظلم غبن اور خسارے کذری ابن ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں نہیں جائے گا جب تک اس کے ظلم کے بدلہ چکا نہ دیا جائے جو اس نے کسی پر کیا تھا یہاں تک کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی دینا ہوگا یہاں تک کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی دینا ہوگا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم یہ بدلہ کیسے دیں گے جب ہم ننگے بچے ہوں گے ہمارے پاس تو لباس پہ نہیں ہوگا اس دن ہم بدلہ کیسے دیں گے قیامت کے دن یہ متغابن ہے نا ہر چیت ہے وہ تو عمال کے لئے دن سے بھی ہو جائے گا قیامت کے دن ہم یہ بدلہ کیسے دیں گے جب ہم ننگے بچے ہوں گے یعنی ہمارے پاس لباس پہ نہیں ہوگا ہم تو خالیات ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے عمال کی نیکیوں اور بدیوں سے بدلہ چکا نہ ہوگا اپنے عمال کی نیکیوں اور بدیوں سے بدلہ چکا نہ ہوگا یوم التغابن کا تصور سمجھا رہے ہیں مسلم اور مسلم احمد میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں حدیث آتی ہے کہ آپ ایک مجلس میں تشریف فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غبن کا تصور سمجھانے کیلئے سوال کیا تھا میری عمت کا مفلس کون ہے یہ ہے غبن کا تصور جو دنیا میں دھوکہ کھا گیا جو دنیا میں غافل رہ گیا آپ نے پوچھا میری عمت کا مفلس کون ہے صحابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و مطا نہیں ہوتا آپ نے فرمایا نہیں میری عمت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن یوم التغابن میں مفلس ہے میری عمت کا مفلس وہ ہوگا قیامت کے دن نماز روزہ زکاة ادا کر کے حاضر ہوگا ارے نمازی تھا روزہ دار تھا زکاة ادا کرنے والا تھا کہ سب کچھ ادا کر کے حاضر ہوگا مگر اس کا یہ حال ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی وَلَا شَطَمَا وَلَا سَبَبَا اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر بہتان لگایا ہوگا ارے یہ تو چالیس سال کی عبادت زائے کرتے تھے کسی کا مال رکھا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا یا پیٹا ہوگا دیکھ لیجئے کون کون سے عمل ہے گالی دی ہوگی بہتان لگایا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کو مارا پیٹا ہوگا ان سب ظالموں میں سے ہر ایک پر اس کی نیکیاں لے لے کر بانٹ دی جائیں گی اللہ اکبر اب غبن سمجھ آ رہا ہے غبن کیا ہے گھاٹا کیا ہے گھاٹا کس کو ہوگا جو غافل راگالیاں دیتا رہا مزاک کرتا رہا عقیبتیں کرتا رہا بہتان لگاتا رہا ظلم کرتا رہا مار پیٹ کرتا رہا تانے دیتا رہا وہ غافل تھا قیامت کے دن خسارہ اٹھائے گا یہ ہے غبن ان تمام مظلومے میں اس کی ساری نیکیاں بانٹ دی جائیں گی اور جب اس کی نیکیوں میں سے کچھ نہیں بچے گا تو ظالموں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال کر اس ظالم کو دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا و پھر حوالہ بتا رہی ہوں یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم اور مسلمت احمد کی حدیث ہے اسی طرح حدیث مسلم اور ابو دعود میں حضرت بوریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کسی مجاہد کے پیچھے اگر کسی شخص نے یعنی ایک شخص جہاد پر گیا ہے اس کے بیوی بچے پیچھے ہیں کسی مجاہد کے پیچھے اگر کسی شخص نے اس کے بیوی اور اس کے گھر والوں کے معاملے میں خیانت کی بدلہ کیسے کیسے اللہ نے دلوانا ہے ذرا دیکھیں اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں کے معاملے میں خیانت کی تو قیامت کے روز وہ مجاہد اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا یعنی خیانت کرنے والے کے سامنے وہ مجاہد کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے تو جو جو چاہتا ہے لے لے مجاہد کے پسے پردہ اس کی بیوی اور اہل خانہ سے خیانت کرنے والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا پھر تمہارا کیا خیال ہے کیا وہ مجاہد اس کے پاس کچھ چھوڑے گا کیا وہ مجاہد اس کے پاس کچھ چھوڑے گا اللہ اس غبن سے بچنے اس غبن سے بچنے کی توفیق اتا فرما اللہ اس غبن سے غافل ہونے والا بدقسمت نہ بنا دینا اللہ اس آخرت کے نفع اور نقصان کی فکر اتا فرما اللہ اس آخرت کے خسارے کی پریشانی اور دکھ ہمارا غالب دکھ بنا دے اللہ اس غبن سے بچنے کی توفیق اتا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی خوبصورت حدیث کے ساتھ اس غبن کا تصور سمجھایا پھر آیات دیکھ لیجئے جب اجتماع کے دن وہ سب کو جمع کرے گا وہ دن ہوگا کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار اور چیت اللہ جیتنے والوں میں بنا دینا اللہ جیتنے کا ذوق اور شوق اتا فرما اللہ جیتنے کے لئے فستہ بکل خیرات کی توفیق اتا فرما اور اللہ جو خیرات کریں ان کو قبول کر کے اس غبن سے نجات کا ذریعہ بنانا جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اس سے یہ غبن سے بچنا ہے اس دن کی دھوکہ نہیں کروگے اس دن سے غافل نہیں ہوگے اس دن کے لئے تجارت کروگے تو پھر اس دن کے تاجروں کے اللہ کیا کرے گا خسارے سے بچانے کے لئے صرف نیکیاں قبول نہیں کرے گا ان کے گناہوں کو بھی جھاڑ دے گا اور غبن سے بچوں کو جنت میں داقل کرے گا جن کے نیچے نہریں پہتی ہیں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رکھیں گے یہی بڑی کامیابی ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جھڑایا وہ دو زک کے باشندے ہیں جس میں ہمیشہ رکھیں گے اور وہ بدترین ٹھکانا یہ قوم التغاب ان کا انجام دکھایا جانا کوئی مسیفت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے تکلیف دکھ غم بیماری پریشانی مسیبت نقصان کس کے حکم سے ہے اللہ کے حکم سے ہے جب تکلیف آئی اس کے حکم سے ہے تو سب سے پیڑی بات وہ کیا ہے وہ علیم ہے وہ خبیر ہے وہ بصیر ہے وہ حکیم ہے تکلیف آئی ہے جس کے حکم سے آئی ہے وہ دیکھ رہا ہے نا وہ سن رہا ہے نا وہ جانتا ہے نا سب کچھ سننے دیکھنے جاننے کے باوجود اگر اس کے حکم سے آئی ہے اور جاری ہے تو وہ حکیم ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور خیر ہے لہٰذا کیا کرنا ہے سبر کرنا ہے جب آئی اس کی طرف سے ہے تو پھر شکر کرنا ہے جب آئی ہے اس کی طرف سے ہے تو پھر اس کو کاٹنے اور اس کو دور کرنے کے لیے جھولی کہ اس کی طرف پھیلانی ہے اس کے آگے فَدْعُوْهُ اس کو پکارنا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تکلیف اسی کیزن سے آتی ہے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو لیکن اگر تم نے اطاعت سے مو موڑا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے زوا کوئی ذمہ داری نہیں اللہ وہ ہے جس کے زوا کوئی خدا نہیں لہٰذا ایمان لانے والوں کو اس ہی پر وحروسہ کرنا چاہیے اب آیت نمبر چودہ میں حب الشہوات میں سے اولادوں ازواج اولاد اور اہل و ایال جو محبوب حب الشہوات میں سے ٹاپ آف دے لائن چیزیں تھی ان کے ساتھ اب ایک اور رویہ سورة تغاپن میں سمجھایا جا رہا ہے پیچھے غبن کا تصور بتایا گیا کہ دیکھو اس غبن کے دن میں کئی خسارے سے دوچار نہ ہونا ہوشیار ہو جاؤ غافل نہ رہو دھوکیا نہ کھانا اس غبن سے بچانے کی تیاری کرو لیکن اب وہ جو محبوب رشتے تھے ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے صرف خود غبن سے بچنے کی کوشش نہ کرنا خود غافل ہونے سے بچنے کی کوشش نہ کرنا خود کو صرف دھوکے مثال نہ نکالنا خود نفع اور نقصان کی فکر نہ کرنا قوان فسکم و اہلیکم نارا کا تصور آگے سمجھایا جائے گا یا یوہلزین آمنو انہ من ازواجکم و اولادکم ادول لکم یہ جو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں ہیں نا یہ تو تمہارے دشمن ہیں اچھا دشمن ہیں تو کیا ان سے لڑے ان کو مارے ان کو پیٹے ہیں ان کو چھوڑ کے ان سے ذکرے ہیں نہیں ترکے دنیا تو نہیں ہے رہبانیت نہیں ہے ان کے ساتھ کیا کرو خوشیار رہو کہیں تمہارا ایمان نہ بکارے پیچھے ہمیں بتایا گیا تھا یا یوہلزین آمنو لطلہیکم انبالکم سنا منافقون کے انڈ بھی ان سے خوشیار رہنا ان سے الارٹ اور چکنے رہنا ان کو چھوڑ کے بھاگنا نہ ان کو ترک نہ کرنا لیکن ذرا چکنے رہنا کہیں تمہارا ایمان نہ بکارے کہیں تمہارے عمل میں رکاوٹ نہ ڈال دیں ہاتھے بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ ان تک کا ایمان میں خلل آگے تھی خوشیار رہنا اور کیا کرنا مارنا پیٹنا اگر تم افت درگزر سے کام لوگے اور معاف کر دوگے مار پیٹ سختی سے دوکوب نہیں دشمن ہے تو دشمن کے ساتھ مار پیٹ لڑائی ہوتی نہیں یہ تمہارے ایمان کے دشمن ہیں کہیں تمہارا ایمان نہ بگاڑیں کہیں تمہیں غافل نہ کریں کہیں تمہیں دنیا کے دھوکے میں نہ ڈال دیں کہیں تمہیں آخرت کے غبن سے دوچار نہ کریں لہذا خوشیار رہنا ان کو مارنا پیٹنا نہ ان کے ساتھ نرمی کرنا ان سے محبت کرنا ان سے درگزر کرنا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نرمی کرو سختی نہ کرو محبتیں پھیلاؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ اصل میں یہ ہے اسمائش امتحان ہے بھئی تمہارا امتحان کا پرچہ ہے پیچھے اب تک امتحان کا پرچہ ہی تو حل کرنے کا طریقہ اس کو اللہ کی پسند سے حاصل کرو اللہ کی حکمات کے مطابق استعمال کرو اللہ کی رام میں خرچ کرو ان کو اپنے لئے صدقہ جاریاں بناو کہیں قیامت کے دن امت کے بانج نہ بن جانا کہیں امت کے بانج نہ بن جانا تمہاری کوئی اولاد پر تمہارے لئے صدقہ جاریاں نہ رہ جائے یہ تمہاری آزمائش ہے حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص قیامت کے روز لائے جائے گا ایک شخص قیامت کے روز لائے جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے بال بچے اس کی ساری نیکی آنکھ کھا گئے اس کے اہلِ وعیال اس کی اولادیں اس کی ساری نیکی آنکھ کھا گئیں بس وہ انہی کی وجہ سے غافل ہو گیا تھا انہی کی محبتوں کے دھوکوں میں پڑ گیا تھا انہی کی محبتوں کو اس نے اللہ کی محبتوں پہ غالب کر لیا تھا نا تو اللہ فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی لئے کہہ دیا جائے گا کہ اس کے بال بچے اس کی ساری نیکی آنکھ کھا گئے یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے یہ تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہیں اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا عجر ہے لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈڑتے رہو سنو عطاعت کرو اپنے مال خرچ کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے دو چیزوں کے غبن سے بچنے کی تاقید کی جا رہی ہے دو ہی تو بڑے فتنے تھے مال اور اولاد اولاد کیلئے کہا اس سے نرمی کرو اس سے سختی نہ کرو اس کو درگزر کرو اس کی محبت اور اس کی بہت ہی خیرخواہی اور خلوص اخلاصی سار کے ساتھ اس کی تربیت کر کے اپنے لئے اس اولاد کو صدقہ جاریاں بناو اور اسی اولاد کی حوالے سے کہیں امت کے بانچ نہ بن جانا اور پھر اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں تنگ دلی سے بچ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ امت کے فقیر نہ بن جانا یہی تو تغابن ہے اولادے ہوں گی اور بانچ بن جائے گا مال ہوگا اور فقیر بن جائے گا عمل ہوگا لیکن مسکین بن جائے گا اللہ اس غبن کی حقیقت سمجھا کہ اس سے بچنے کی فکر عطا فرما دے اللہ نے فرمایا خرچ کرو تمہارے لئے بہتر ہے اور پھر کیا کرو جب اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہاں وہی فلا پا گیا دل کی تنگی اپنی اولادوں کی تربیت میں اپنی اولادوں کو دین کے رستے میں لگانے میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں دل تنگ نہ کرنا کس چیز میں قرآن کو سیکھنے میں دل تنگ نہ کرنا قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے میں دل کو تنگ نہ کرنا قرآن کے اور دین کے حقامات کو ماننے میں دل تنگ نہ کرنا قرآن کے حقامات پر عمل کرنے میں دل کی تنگی کا شکار نہ ہونا عمل کرنے کے بعد ان کو لوگوں تک پہنچانے میں دل کی تنگی کا شکار نہ ہونا اپنے بچوں کو اس کے اور اپنے گھروں کو اس کے رنگ میں رنگنے پر دل تنگ نہ کرنا اپنے مالوں اپنی صلاحیتوں کو اس کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے دل تنگ نہ کرنا جنت تنگ نہیں ہے بڑی وسط جنت بڑی وسی ہے اس وسی جنت کی وسط کو خریدنے کے لیے اپنے دل کو وسی کرنا نگاہوں کو وسی کرنا ہاتھوں اور ہتھیلیوں کو کشادہ کرنا تاکہ تم اس وسی جنت کے صداغر بن جاؤ صداغر بن کے کیا کروگے اگر تم اللہ کو قرضِ حسنہ دوگے وہ تو ہے ہی محسن اس کو قرضِ حسنہ دوگے تو وہ کیا کرے گا دو کام کرے گا ایک تو تمہارے دیئے وے قرض کو بڑھا دے گا اور کیا کرے گا تمہارے گناہ پخش دے گا قرضِ حسنہ دو چیزوں کی زمانت قرآن میں دی جارہی ہے اللہ کو قرضِ حسنہ دوگے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا قرضِ حسنہ کے دو دو ریوارڈز بتائے جارہے ہیں اس قیامت کے دن یوم الجمع یوم الجمع یوم الحشر یوم التغابن میں قرضِ حسنہ کے دو اجر ایک تو اللہ تمہارے تمہارے اس منافع کو بڑھا دے گا تمہارے خسارے سے بچا کے بڑھا جڑھا منافع دے گا ناکامی کو گھٹا کے بڑھا چڑھا کے کامیابی دے گا تمہارے نقصان کو گھٹا کے بڑھا چڑھا نفع عطا فرمائے گا دھوکے میں نہ رہنا اس کو اللہ کی رامے قرچ کرنا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا قرضِ حسنہ کیا ہے وہ قرض جس کے دیتنے میں دینے میں احسان کا طریقہ ہو جس میں اخلاق کے اندر خسن ہو جس کے معاملات کے اندر خسن ہو جس میں احسان کے ساتھ دیا جائے اور جس میں احسان اور دکھ دے گے یا آئیوہ اللہ زینہ آمنو لَا تُبْدُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَزَا عذیت دکھ اور احسان دے گے جس صدقے کو ضائع نہ کیا جائے وہ صدقہ قرضِ حسنہ ہے وہ قرضِ حسنہ ہے جو محض محسن رب کی رضا کے لئے دیا جائے جو اللہ کے بندوں کو حسن اور سرور دینے کے لئے کیا جائے وہ ہے قرضِ حسنہ اچھا میں قرضِ حسنہ دوں گی پوشیدہ طریقے سے دوں گی چھپا کے دوں گی اللہ کو کیسے پتا چلے گا عالم الغائب اور شہادہ وہ تو غیب کو بھی چانتا ہے چھپا کے دوں گی تب بھی جانے گا ظاہر دوں گی تب بھی جانے گا وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے اس نے چھپا کے دیئے جانے والے کا بھی عجر رکھ دیا وہ بڑی زبردست حکمت والا ہے اس نے ظاہری دینے والے کا بھی عجر اور بخشش کا ذریعہ بنا دیا اور ویسے بھی صدقہ کیا ہے گناہوں سے بخشش صدقہ کس کو جہنم کی آگ سے بچو چاہے کجور کا ایک ٹکڑا دے کر جہنم کی آگ ہی نہیں اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ بری موت کو بھی صدقہ دور کرتا ہے قبر کے عذاب سے صدقہ بچاتا ہے اور صدقہ کیا کرتا ہے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ حشد گدن سائے میں داخلے کا ذریعہ عرش الہی کے داخلے کا ذریعہ بنتا ہے عمال نامے میں عمال نامے کو جھکانے کا ذریعہ بنتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قصرت سے تن مندھن خرج کر کے یہ صدقہ رب سے چکانے اور اس صدقہ میں غبن سے بچنے والا خوش نصیب بنا دے ربنا ربنا لا تزیق قلوبنا مرد ازہ دیتنا وحبلنا ملنا تنکا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہا اللہ انتا نستغترکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا ربنا عزاتی اما یسفون والسلام ان المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمممین آمین